موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل جناب موت و مقام سید احمد پاشا خاضری صاحب موت و مدمومی و امیل حلق یا خود پورا میرے ساتھی امیلیز میرے برادرم تمام کارپوریٹر ابتدائی کے صدر و متمدین بزرگو نوجوان ساتھیو پس پردہ سننے والی میری عزت ماں ماں اور بہنو آج یہ مجلس اتحاد اور مسلمین کی جانب سے ایک احتجاجی جلسہ رکھا گیا ہے جیسا کہ جھار کھنڈ کے اندر تبریز انساری کو جو اکیز بائیس سال کا نوجوان تھا ان فرخہ پرستوں نے اسے پکڑ کر اٹھارہ گھنڈے تر زود کوپ کیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ گھنڈے ایک انسان کو رکھ کر جب تکلیف دی گئی تو اس کا کیا حال ہوا آخر کار اس کا انتخال ہو چکا جیسا کہ آج حالی عرصے کے اندر جو حکومت اقتدار پر آئی آج سارے ملک کے اندر ایک دہشت گردی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے چونکہ پچھلے ساٹھ ستر برز کے عرصے میں بہت سارے فسادات ہوئے ایک ایک فساد کے اندر سبوں ہزاروں آدمی مارے گئے جیسا کہ گجرات کے فساد کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا لیکن آج جس طریقے سے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو خوف سندہ کیا جائے مسلمانوں کو پس حمد کیا جائے چونکہ آج وہ محسوس کر چکے ہیں کہ آج الحمدللہ سارے ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھی ساتھ ہمارے دلیت بھائی بھی متحدہ طور پر منظم طریقے سے ایک پلیٹ فارم پر آ کر ایک آواز ہو کر حکومت کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تو حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کا ماحول پیدا کر کے مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا ماحول بنایا جائے گا یہ بیرونی ممالک کی سادش ہے بیرونی ممالک کے اندر بھی اسی طریقے سے چونکہ سارے دنیا کے اندر الحمدللہ اسلام اس تیزی سے پھیر رہا ہے کہ وہ ممالک کبھی بھی یہ نہیں سوچے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر اسلام کو اتنی فوقیت ملے گی تو آج یہ ملک ان فرقہ پرس ان ملکوں کے آلیکار بن کر آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اور ہمارے درید بھائیوں میں ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کیا جائے یہ نادان ہے ان کو اسلامی تاریخ سے وقفیت نہیں ہے مسلمان ڈرنے اور گھبرانے والی شخصیت کا نام نہیں ہے اگر سارے ملک کے اندر اگر ہمارے دس بیس لاکھ مسلمانوں کو بھی اگر شہید کر دیا جائے گا تو مسلمان ڈریں گے نہیں بلکہ مسلمان اور حمد کے ساتھ بڑی مستعدی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کریں گے آج الحمدللہ سارے ملک کے اندر بہت ساری بڑی بڑی جماعتیں ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے آج مجلس اتحاد اور مسلمین ایک مضبوط اور مستقم جماعت بن چکی ہے مجلس اتحاد اور مسلمین جیسا کہ کل تک شہر حیدراباد کی حد تک محدود تھی لیکن آج الحمدللہ سارے ملک کونے کونے کے اندر جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں جہاں بھی ہمارے دلید بھائی رہتے ہیں ہر ہر کوئی یہ چارہ ہے کہ ہمارے ہاں پر مجلس اتحاد اور مسلمین جیسی جماعت خائم کی جائے چونکہ یہ لوگ آج الحمدلللہ میڈیا سوشل میڈیا اتنا اڈواز ہو چکا ہے کہ آج ہمارا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے دنیا کے تمام موالی کے اندر یہ جلسے کو دیکھا جا آج سوشل میڈیا کے ذریعے مجلس اتحاد اور مسلمین کی کار کردگی کو محسوس کرتے ہوئے ہر کوئی یہ چارہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی مجلس جیسی جماعت خائم کی جائے آج ہمارے جماعت سال خائد نخیب ملت بیارش صدی جو آج ہیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اندر وہ صرف ہیدر آباد کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں کی اور دھلیت بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں آج یہ حالیہ گورنمنٹ اس طریقے کے واقعات کے ذریعے ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کے نام پر ہمیں در اور خوف پیدا سے یہی عدبن گزارش ہے کہ آپ متحد اور منظم رہے آنے والے حالات ہو سکتا ہے اس سے بھی خراب ہوں لیکن ہم کو ان تمام حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں انشاءاللہ مسلمان کوئی کمزور فرقے کا نام نہیں ہے مسلمان ہماری جان کو شہید کرنے کے لئے ہم تیار ہیں اگر اس سے زیادہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم کو باتیں کم کرنا چاہئے عمل زیادہ کرنا چاہئے آپ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں چونکہ شہر حیدراباد میں بھی آج سے پچی تیس سال خبر بہت سارے فسادات ہوئے اور الحمدللہ ان فسادات کے اندر ہم سب قد حاصل کریں تو میں آپ سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو متعید اور منظم رہ کر ہم کو اپنے جماعت کے ذریعے ہم کو ایک آواز ہو کر ہم متعید ہونا چاہیے آج ہم پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اگر تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آنے والے حالات کا ہم ہر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں میری آپ سے اور مسلمین کو اور مضبوط اور مستقم کریں شکریہ